جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مرود ملاقات کے لیے اسلامباد میں ان کے دفتر پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا شیر افضل مرود سے گفتگو ہوئی اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ واللہ السلام خوش حمدید شکریہ آپ کو زیادہ شورت کپتان کا وکیل ہونے کی وجہ سے ملی یا آپ کے اس مشہور جملے پروگرام تو وڑ گیا سے ملی میرا خیال ہے پروگرام جو یہ جملہ ہے وہ بھی شاید شورت اس کو بھی خان کی وجہ سے ملی ہے اگر میرا بگراؤنڈ یہ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی گم ہو جاتی کبھی آپ تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں کبھی ککس مار رہے ہوتے ہیں آپ اتنے زیادہ اگریسیو کیوں ہیں اگریسیو تو خیر یہ ویسے منفیکچرنگ فالٹ ہے اگریسیو تو نہیں کہیں ہیں کہ مجھے ایک چیز سے بڑی چڑے ہے وہیں گالی سے جس کلچر میں جس رواج اور طریقے میں ہم پھلے بڑے ہیں وہاں گالی بہت ہی معیوب سمجھی جاتی ہے یہاں اسلام آباد میں جو ہیں گالی ایک کلچر سے بنی ہوئی ہے تو میں نے کبھی گالی دینے والے کو ماف نہیں کیا ہے جو گالی دے گا آگے بھی اللہ نہ کرے یا مجھے دے گا یا خان کو دے گا تو میرا خیال برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سیاسی گفتگو تو جاری رہے گی عبدالر آپ کے بچپن کی طرف چلتے ہیں بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا کہاں کہاں سے حاصل کی کیسا بچپن گزرا بچپن جو ہیں وہ میرا بڑا اچھا گزرا ہے والے دین کے زیر ایس آیا تعلیم ابتدائی میں نے جو ہیں وہ وینسم کالیج ہیں ڈی ای خان میں وہاں سے حاصل کی اسکول بھی ہیں کالیج بھی ہیں پھر میں پشاوری انیورسٹی آیا وہاں سے میں نے پہلے تاریخ میں ہسٹری میں ایم اے کیا اور انیورسٹی میں میں نے فرس پوزیشن حاصل کی تھی پھر میں نے لیل بی کی اسی دوران میں جج بن گیا کمیشن کا اقزام دیا اور پھر سولہ سال ملازمت کی اس دوران میں نے اپنے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا میں نے دوران ملازمت جو ہیں وہ چند انٹرنیشنل کورسز کیے فرانس میں کیے میں سپین گیا تھائی لینڈ گیا اور انٹرنیشنل کورسز کے علاوہ میں نے الیلیم کیا دوران ملازمت ہیومن رائٹس میں جب میں نے ملازمت سے 2009 میں استحفہ دیا اس کے بعد میں مزید تعلیم کیلئے پھر انگلینڈ چلا گیا وہاں سے میں نے پھر ایک سائبر لاؤ میں جو آج کل آپ کو علم ہے کہ بڑین ہو گئے وہاں سے میں نے پھر ماسٹر کیا پھر کارڈیف سے میں نے اس کو کرمینالوجی کی ڈگری کہتے ہیں پھر کارڈیف سے میں نے انٹرنیشنل کمرشل میں الیلیم کیا پھر لنکنین آیا بار کے لیے جی ڈی ایل بھی کیا دو شارٹ کورسز میں نے آکسوٹ سے کیے لاؤ میں اور پھر پاکستان آیا اس دوران میں نے ایگزیکٹیو ایم بی اے بھی کیا اینی ہاؤ یہ سلسلہ چلتا رہا بچپن میں خاموش تباہ تھے یا شرارتی تھے ساری عمر شرارتی رہا ہوں آپ کا تعلق لکی مروت سے ہے اپنے کلچر کے بارے میں اپنے قبیلے کے بارے میں کچھ بتائیں میرا قبیلہ لکی مروت مروت میرا قبیلہ ہے پھر اس کی زیلی شاخیں ہیں اس میں جو میری قبیلے کا شاخ ہیں وہ بے گوخیل ہیں اور میں اپنے قبیلے کا خان ہوں ہمارے ہاں بڑے ہی مطلب ہے ہم بڑے ہارڈ کور آرتوڈاکس ٹائپ پشتونز ہیں پردہ ہمارے ہاں بہت سخت ہیں دشمنیاں بہت سخت ہیں بندوقوں کے سائے میں پلے بڑے ہیں آپ سولہ سال جاجی کے منصب پر فائد رہے لیکن آج اس کو اپنی ایک بڑی غلطی قرار دیتے ہیں وہ کیوں؟ میں نے جب ملازمت سورو کی نوجوان مرفض سب آپ کی یہ تصویر جو آپ کے ساتھ پڑی ہوئی ہے یہ بڑی آج کل وائرل ہے اس تصویر کا بیک گراؤنڈ کے ہے یہ تصویر جو ہیں ہم باجہ وڑ میں مجبوری تھی ہماری ہم نے ایک وارڈ پہنچنا تھا اور سارے راستے آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ روڈوں پہ ہوتی ہے پھر میں مقامی آدمی تا نہیں جان بچانے کے چکر میں کہ ہم چھپ کے نکل سکے باجہ وڑ سے تو گلدفر خان جو ہمارے بڑے اردی لذیذ میں نئے ہیں باجہ وڑ سے وہ بھی میرے ساتھ ہم گاڑیاں بدلتے گئے تو ایک گاڑی میں ٹریول کرتے کرتے پیچھا پولیس کر رہی تھی اور آگے سے بھی گاڑی آتی تھی اس سے بھی ہمیں اندیشہ ہوتا تھا کہیں پولیس کی گاڑی نہ نکلیں اور پیچھے والی لائٹ کیونکہ اندیر آتا تو یہ چیز ہوتے ہوتے ہم افغانستان اور پاکستان کی بارڈر پہ پہنچیں بیس مرنڈ کا پائیدل راستہ تھا تو ہم افغانستان میں ہوتے ہیں اور یہ وہ علاقہ تھا جو بلکل سارا طالبان کے کنٹرول میں تھا ہمیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں ان سے بھی مٹ بیڑنا ہو جائے تو یوں کہیں سے ایک چادر مل گئی اور غلیہ بھی چپانا تھا تو نظر یعنی شکل تبدیل کرنے کیلئے چشمیں بھی لگا دی اور ٹوپی بھی کہیں سے پہن لی تو کسی نے ایسے سخت آلات میں یہ تشویر کینچ لیا آپ کو آپ کے قائد کی کس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا جو میرا قائد ہیں ان سے مئی دوہزار بائیس میں ملاقات ہوئی تو چونکہ میری کریمنل پریکٹس بہت اچھی ہیں اور ان پر فوجداری مقدمات بننا شروع ہوئے تھے تو میں ان کی لیگل ٹیم کا ہی سمیت بنا جتنا جو ہیں ان کے ساتھ اٹریریکشن ہوتا گیا تو تب مجھے ان کے خواست کا پتہ چلا کہ یہ پنجگانہ نمازی ہے اور میں نے ہمیشہ ہماری بات چیت تحجد کے وقت ہوا کرتی تھی کیونکہ یہ تحجد کی نماز پڑھتا تھا اس میں انٹیلیجنس کی ذہانت متانت اور جو دو خوبی ہم میں کامن ہیں وہ ہیں وہ اگریسیو رہتا ہے وہ ناک پہ مکی بیٹھنے نہیں دیتا ہے اور دوسری جو خوبی ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کو بندوں کی پرک بہت زیادہ ہے اب پہلے نہیں تھی ایک دفعہ عدالت میں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا عدالت میں اس وقت وہ گریفتار نہیں ہوئے تھے تو میں نے کہا جناب کچھ تکلیف ہم آٹھ آٹھ گھنٹے عدالتوں میں ہوتے تھے تو میں نے کہا کچھ سیکھا کچھ آپ کو کچھ چینج آئی اس نے کہا جو ستر سال میں جو گزری ہیں نا اور اس ایک سال نے ہماری آنکھیں کول دیئے زندگی کا یہ رخ تصور بھی نہیں کیا تھا لیکن اب جو میں بات آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو بتانا جاتا ہوں جیل میں جانے والا خانہ اور بائر نکلنے والا خان یہ دو مختلف لوگ ہوں گے آپ یقین کریں لاسٹ ٹائم میں نے یہ بات کہی تھی خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ کس طرح گزر ہو رہی ہے جیل میں آڈیالہ میں انہوں نے کہا کہ میرا نام لے کے کہا کہ جی نماز تو یہ پڑھتا ہے اور تلاوت اور باترجمہ انگریڈی کی ٹانسلیشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹائم یہ مل گیا کہ اب جو ہیں اللہ تعالیٰ سے جو قربت ہیں وہ میری مزید پڑھئے ان کا یہ مذہبی رخ بہت کم لوگ جانتے ہیں تو خان جو ہیں اب وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے انتہائی اس کی سوچ میں ان تلخیوں نے ایسی حقیقت بر دیئے کہ یہ جب بھی باہر آئے گا پی ٹی آئی کیلئے بھی ایک ڈیفرنٹ لیڈر ہے اور پاکستان کیلئے بھی ایک مختلف لیڈر ہے کیا یہ سچ ہے کہ خان صاحب جیل میں بڑی لیکجری قسم کی لائف گزار رہے ہیں جیل منیول جنہوں نے پڑھا ہیں وہاں ایک رول ہے کوئی بھی اولاتی یا قیدی اپنے خرچے پہ گوشت بھی خرید سکتا ہے دودھ بھی خرید سکتا ہے فروٹ بھی خرید سکتا ہے یہ ہر پاکستانی کر سکتا ہے ہم نے ستاسی ازار روپے ان کے لیے اٹک جیل میں جمع کیے تھے پھر جب یہاں ہیں افتدامی تیسہ دار جمع کیے پھر بقایا جو ضرورت ہو چکی ایک تو اوروبی وہ ایٹمز آپ لے سکتے ہیں جو منیول میں لکے گئے ہیں سبزی ہیں گوشت ہیں دئی ہے خان دئی کا شوقین ہے تو شاد تو لہٰذا یہ مرغم السلم یہ اتنے دیکھیں وہ نہ مطلب یہ ہیں کہ آئیسی خوراکوں کی اجازت ہیں جو جن کی تشیر کی جا رہی ہے جو لیمیٹڈ ڈسکرائبڈ فوڈ آئیٹمز ہیں یا میلز ہیں وہ ہم اپنے پیسے دے کے خرید کے سٹیٹ کو دیتے ہیں جیل کو دیتے ہیں حکومت کو دیتے ہیں اور ان سے ہم اپنی اور وہ جیل سپرڈنٹ کی زمداری ہیں کہ وہ اپنے سیکیورٹی میں خود اس کو بائے کریں اور پکھائیں خان کے قید و بند کی جو سعوبت ہیں اگر میں نے آپ کو بتا دی کہ کن کن آلات سے وہ گزرا ہے تو رنگ ٹکڑے ہو جائے پاکستانیوں کے ابتدائی دو راتیں اس نے بالکل جب اٹک جیل میں لے کے گئے نا تو نہ آہ تکیہ تھا نہ کوئی میٹرس تھی ننگی زمین پہ ان کو سلائے گیا کیڑے مکوڑے اتنے تھے ہیں خود اگلے دن میں ملا تو وہ اس نے کہا کہ ساری رات کیڑے مکوڑے مچر بلب جو تھا وہ کس دن جو ہیں ایک ہفتہ تک اس سل میں جلائے رکھا گیا کیونکہ آدمی جو ہیں سوتے وقت بلب آف کرنا چاہتا ہے باتروم کی حالت گھئی گزری تھی تو خان نے نہ ان کو شیو یعنی ابتدائی میں جو داڑی کی بات ہوئی تھی وہ کوئی شیشہ ہی نہیں تھا جس سے وہ شیو کرتا یہ انتہائی غیر انسانی رویہ تھا ایک ہفتے تک انہوں نے برداشت کیا وہ جو جوگنگ مشین ہے کہتے ہیں وہ بھی بڑی مہنگی ہے اور وہ سرکار نے ان کو لے کے دی ہے اور پھر رہنے کے لیے اب آٹھ کمرے سراؤننگ کے خالی کروا دیا گئے ہیں میں نے کیس کیا تھا سرکار جو ہیں اب کیا کہوں میں آپ کو یہ جنبشی نے ٹریڈ میل اس کیلئے ہم نے رٹ کی تھی اس میں کیے بھی ہم نے پریئر مانگی تھی تو کوٹ کے اکم پہ یہ ٹریڈ میل جو ہیں وہ بنی گالہ تھے میں نے گاڑی بیجی بنی گالہ کو اور وہ بنگوائی ہے اور پھر وہ بعد میں ان کو ڈیلیور ہوئی خان کی اپنی یہ تھی جو بنی گالہ میں پڑی ہوئی تھی مخالفین پہلے تو کہا کرتے تھے کہ خان صاحب ڈرگز لیتے ہیں اور یہ جیل میں ایک رات بھی نہیں گزار سکیں گے اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جیل کا عملہ جو ہے وہ خان صاحب کو خفیہ طور پر اندر ڈرگز سپلائی کر دیتا ہے اس لیے وہ وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کسی کی مجال ہیں کہ وہاں پہ چھوڑیا پر مار سکیں میں آپ کو بتا دوں آپ کی بات یہ درست ہے کہ بڑی توقعات تھی کہ جی یہ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے جو ہیں یہ گھٹ نے ٹیک جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ان کو شک پڑ گیا کہ کہیں جیل والے کچھ نہ پروائیڈ کر رہے ہو تو جیل والوں پہ نظر ہوئی عملے تبدیل ہو گئے دوسری پھر کسی نے مشور دیا کہ جی ان کے آپ یورین اور بلڈ کے ٹیسٹ لیں اگر اس نے ایک ہفتے میں دس دن میں مہینے میں دو مہینے تین مہینے میں کوئی ڈرگ نہیں ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا تو اس کا نام تبدیل کر کے خان صاحب کا نام تبدیل کر کے کسی اور فرضی نام سے ان کا یورین اور ان کے بلڈ سیمپل لیے گئے جب ریزلٹ آیا تو نو مہینے جو ہیں کوکین ریفلیکٹ کرتی ہیں بلڈ میں اگر نو مہینے قبل بھی لی وہ تینا تو ریفلیکٹ ہو جاتی وہ پتہ چلا کہ نہ یورین میں ہیں نہ بلڈ میں ہیں یہ کوئی ڈرگ یوزی نہیں کرتا ہے تب جو ہیں سب سے بڑی مایوسی یہ ہوئی ہے اس وقت باقی سیاستدانوں کی نسبت وقلاج کمیونٹی خان صاحب کے زیادہ قریب ہے تو کیا ان الیکشنز میں عام سیاستدانوں کی بجائے وقلاج کو زیادہ ٹکٹس دینے کا امکان ہے خان کی خواہش یہ نظر آ رہی ہے ہمیں پنجاب کی حد تک خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وقلاج جو ہیں وہ ڈٹ جائیں گے اور اگر ہمارے امیدواروں کو اٹھایا جانے لگا تو وقلاج جو ہیں چونکہ ان کے پیچھے بار اسوسییشنز ہے بار کونسلز ہے پیر عدالتیں بھی وقلاج کا خاص خیال کرتی ہے وہی ان کی یہ سمجھ ہیں میری ذاتی سمجھ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وقلاج نے قوم کو بھی مایوس کیا ہے اور میرا خیال ہیں یہی وقت تھا کہ وقلاج جو ہیں رول افلا کے ساتھ اٹھ کڑے ہوتے ہیں یہی وقت تھا اور یہ بنیادی کام ہیں وقلاج کا بار اسوسیشنز جو ہیں اپنے ازلہ تاثیل اور ٹاؤنز بڑے شعروں میں اپنے لوگوں کے حقوق کے نگابان ہوتے ہیں کس طرح جو ہیں پورے ملک میں لوگوں کے حقوق کے ساتھ کلوار کھیلا گیا لیکن بار جو ہیں وہ اپنا روایتی تاریخی کردار ادا نہ کر سکے اگر بارے لوگوں کے حقوق کیلئے کڑی ہوتی مجال ہیں کہ لوگ اغوا ہوتے لوگ گروس اٹھائے جاتے اتنی فستائیت ہوتی خان صاحب نے گوھر خان صاحب کو اس عدے کے لیے کیوں چنا کیا وہ فرنٹ پہ آ کے پارٹی کو لیڈ کر سکیں گے جس طرح خان صاحب کیا کرتے تھے جو مجھے ذاتی طور پہ نظر آ رہے ہیں دو تین وجوہ جس نے شاید خان کو جو ہیں وہ اس پہ مائل کیا وہ نمبر ایک یہ ہے کہ گوھر خان ہماری ٹیم میں سب سے زیادہ برداشت والا آدمی ہے تحمل رکھتا ہے سافٹ سپوکن ہیں امریکہ سے پڑا لکھا ہے بیریسٹر ہیں یوکے سے پڑا ہے اور بڑا اچھا فیملی بیگراؤنڈ ہیں خان کے ساتھ بہت انٹریکشن ان کی ہوئی بات چیت میں لیکن عملی طور پہ جس طرح گراؤنڈ میں آپ نظر آتے ہیں جس طرح لوگوں کو چارج کر رہے ہیں کراؤڈ کو جس طرح ووٹر کو باہر نکال رہے ہیں گوھر خان صاحب تو ہمیں آن گراؤنڈ کے ہی نظر نہیں آتے ہیں گوھر خان صاحب کا وقت آئے کہنا ابھی تو یہ وہ وقت ہیں یہ وہ لمحے ہیں جن میں ہم اپنے چیئرمین کو ملوث نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین پہ پرچے ہو وہ نظر آئے کہ وہ مٹسیکلوں پہ بھاگ رہے یا وہ بحروب دار رہا ہے یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی فیصلہ آیا ہے ملٹری کورٹ کے حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یا ڈی آئی جی سے تو گلہ ہی نہیں ہے جن کا کام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے جو آئین کے تحت گرانٹر ہیں لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے اور جس کا انہوں نے الف اٹھایا ہوا ہے جب وہاں سے ایسے فیصلے آئیں گے تو اس ملک میں توایف الملوکی جو ہیں وہ نہیں مچیگی تو کیا رہے گا قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے آپ کی کیا امیدیں ہیں وہ عدلیہ میں کس قسم کی اصلاحات متعرف کروائیں گے کیا پیشین گوئی آپ کی ابھی تک جو اس کا کردار رہا ہے فیصلوں کے حوالے سے وہ انتہائی ایک اچھے منصف کا رہا ہے خان صاحب جو ہیں وہ ناکش ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری پیشرفت سے اور ہم مجبور ہیں میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں جتنی خان کے فیصلوں میں تاخیر ہوگی اتنا ہی ہمارا اعتماد جو ہیں وہ کم ہوتا جائے گا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس آدمی کو ہم نے آئیڈیالائز کیا ہے قادی فائز عیسیٰ کو وہ اس پہ ہمارا اعتماد کم ہو آپ یقین کریں اب بھی میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے وہ قادی فائز عیسیٰ صاحب ایک مضبوط چیف جسٹس کی زورت ہے پاکستان کو اور ان کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تحریک انصاف کے کارکنوں کے حلقوں کے سیاسی مسائل سنے اور ان کے حال تجویز کیے پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان سے آئے ہوئے وہ فود سے ملاقات کی کنونشنز اور جلسوں کے حوالے سے پارٹی حکمت عملی پر رہنمائی دی گھار کے لیے روانہ ہوئے خان صاحب نے پورے ملک میں عوام کو موبیلائز کرنے کے لیے الیکشن کیمپین شروع کرنے کے لیے جو آپ کو ذمہ داری سومپی ہے یہ آپ ہی کو کیوں سومپی گئی کیونکہ بقایہ لیڈرشیپ تو گریفتار ہیں پریزیڈنٹ اندر ہیں وائز چیرمین صاحب اندر ہیں تو اس کے بعد وائز میں ہی بچتا تھا لیڈرشیپ میں دوسری بات یہ مشکل کام ہے اور اس کے لیے خان کی وزڈم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے مشکل کام کے لیے مشکل لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں بڑی کمپین کر رہے ہیں تو کیا اس کے لیے پارٹی فانڈ کرتی ہے اپنی جیب سے لگاتے ہیں کیا آپ اتنے امیر ہیں کہ آپ یہ سارے خرچے اٹھا لیں ابھی تک جو کمپین ہم کر رہے ہیں کنوینشن یہ سب میں اپنے خرچے پر کر رہا ہوں پارٹی کے پاس فانڈز نہیں ہیں اور اگر ہوتی بھی تو شاید میری اہمیت یہ گوارہ نہ کرتی کہ میں پارٹی کے آگے ہاتھ بڑھاتا تو جہاں تک میرے بس میں ہوگا میں اپنے جیب سے ادا کرتا رہوں گا خان صاحب کے کیسز بھی آپ لڑتے ہیں تو خان صاحب آپ کو فیس دیتے ہیں کیسز کی پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیٹرشپ کے کیسز لڑنے کا مجھے ازاد ہے اور ہر عدالتوں میں سپریم کورٹ تک لیکن کیسز کیا فیس کیا ہم ان سے طلب کریں یہ تو ہمارے لئے ہم اس کو ازاد سمجھتے ہیں شیر افضل مروت سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا الیکشن میں جو بھی نتائج آئے کیا پی ٹی آئی اس کو قبول کرے گی؟ ایسے حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں جو آج ہم پہ نافذ العمل ہیں پھر تو یہ الیکشن نہیں ہے یہ تو جبر ہیں اور اس سے قرائیت آئی گی اور ایسے الیکشن کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت کسی بھی اخلاقی یا قانونی جو سینکشن ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا کیا آپ کا اپنا الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی ہے؟ میں نے پہلے بھی ارد کیا میرا اپنا الیکشن لڑنے کا ذاتی طور پر کوئی خواہش نہیں ہے کل بھی میں نے خان صاحب کو جو ہیں گزارش کی کہ میں الیکشن اس لئے نہیں لڑنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری پارٹی کی کمپین کروں دوسری بات یہ ہے کہ میں ان خطشات کو بھی زائل کرنا چاہتا ہوں جو پارٹی کے اندر لوگوں کے ہوں گے کہ شاید یہ پارٹی میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے بزیر بننا چاہتا ہے جو میرے ارادے نہیں ہیں میں اپنے وقالت سے بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں کے پی میں وہ بڑا قلیدی کردار ادا کریں گے کیا وہ وہاں پر پی ٹی آئی کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں ابھی تک تو وہ بڑا پلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ٹاف ٹائم جو ہیں ان کی غبار فیوان نکل چکی ہے پرویز خٹک خود اپنی سیر جو ہیں وہ نہیں جیت سکتا ہے کے پی نے بتا دیا کہ وہ خان کے ساتھ کڑی ہیں پورا پنجاب اور پورے ملک میں یہی صورتی حال ہیں آئندہ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ کی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے نون لیگ ایم کئی ایم کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسمنٹ کر رہی ہے کاف لیگ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس طرح کام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے تو کیا آپ کی تو پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی پنجاب کے لیے پاکستان تاری کی انصاف سمجھتی ہیں کہ یہ جتنے بھی اور آپ نے پارٹیوں کے نام گنوائے یہ تمام پارٹیاں پہلے تھی ایک پیچ پہ ہیں نام مختلف رکھے گئے ہیں لیکن سب پی ایم ایل این کے چطر چایا تلے ہیں اکھٹے ہیں اس میں پیپل پارٹی نے بھی شامل ہونا ہے اور مقابلہ ہوگا دو قوتوں کی مابین ایک قوت ہے نظریہ ہیں پاکستان تاری کی انصاف کا دوسرے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں لہذا یہ ٹو فورسز ہیں جن کے مابین مقابلہ ہیں پنجاب میں ہم کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم اپنے ہی نظریہ پہ خان کے منفیسٹو پہ سولو ہماری فلائٹ ہے بلاول بھٹو جو بزرگ سیاستدانوں کو ریٹائرمنٹ کا مشورہ دے رہے ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہیں ان کا اشارہ کس کی طرف ہے اس کا اشارہ تو اپنے والد صاحب کی طرف ہے اور میرے خیر میں ان کے والد صاحب کو ریٹائر ہوئی جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے کمال مدبرانہ سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے بینظیر بھٹو شہید اور دلفقار علی بھٹو شہید کے عظیم شان پارٹی کو پاکستان کی سطح سے لے کر سن تک اور اب سن کے دو تین عضلہ تک محدود کر دیا ہے مریم نواز بہت جوش و خروش کے ساتھ تقاریر کرتی ہیں ان کا جوش خطابت کے بارے میں تقریر کرنے کے انداز کے بارے میں سیاست کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑی ظالم خاتون ہے میرا گھر جو ہیں ان کے احکامات پہ گرایا گیا پھر جو ہیں بہت زیادہ انہوں نے نہ کہ صرف موجہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر کو انہوں نے بہت نقصان دیا ہے بہت تکالیف پہنچائی ہیں اپنا پورا انتقام انہوں نے لیا ہے پھر جو ویڈیو کی اور یہ وائس ریکارڈنگ کی جو پالٹکس کرتی آ رہی ہیں جو پہلے وہ جج صاحب تھے جس طریقے سے اس کو قبر تک پہنچا کے دھم لیا یہ ساری چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ محترمہ جو ہیں وہ اب شاید سائکی کیس بن چکی ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پارٹی قائد کو جیل میں ڈیلز کی آفر ہو رہی ہیں وہ کس قسم کی ڈیلز ہیں اور کون آفر کر رہا ہے ڈیلز کی ڈیریک کوئی آفر نہیں ہوئی ہے لیکن انڈیریکلی کوششیں ہوئی ہیں اور ابتدا میں ہی وہ تمام کوششیں پارٹی نے اور خان صاحب نے خدرت کی جو جس میں انڈیا یہ دیا گیا کہ مینس ون کا فارمولہ ہوگا خان جو ہیں وہ بیرون ملک جا سکے گا خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ ہم میرے اور نواز شریف کے بیچ پھر فرق کیا رہے گیا اب تو شاہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم کے وکیل بھی رہے ہیں اس کیس کی اصل حقیقت ہے کیا اسلام آباد میں بدقسمتی سے جتنی بھی کیسز ہیں سارے سیاسی ہیں تو شاہ خانہ الزام یہ ہیں میں آپ کو ارز کر دوں کیا الزام ہیں الزام یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن میں نامینیشن ڈیکلریشن آفیسیٹ فرم جمع کراتے ہوئے انہوں نے تو شاہ خانہ سے وصول صدہ گڑی کی فیروغ سے آمدن کا ذکر کیا ہے لیکن یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ آمدن گڑی کی فیروغ سے ہوئی ہے یہ الزام ہے کہ آپ نے ساڑی تین کروڑ کے ساتھ یہ بھی لکھنا تھا کہ یہ گڑی کی آمدن ہے اس الزام میں ان کو سزا دی گئی ہیں سزا دینا مقصود تھا فراغ گوگی کو تو بوشا بی بی صاحبہ سے تعلق کی وجہ سے پی ٹی اے ہی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح خان کے ایڈکٹ ہونے کی داستانے تھی اس طرح فراغ گوگی کی داستانے ہیں فراغ گوگی جو ہیں ایک پی اے ملین کے مسلسل الیکٹ ہونے والے ایم پی اے کی بہو ہے ان کا خاندانی کاروبار جو تھا وہ آف سنگ سوسائیٹی کا تھا اگر سات آٹھ سال میں ان کی پراپٹی کی قیمتیں چڑھی ہیں اور آبیو اس لیے ہر جگہ پہ چڑھی ہیں تو یہ ان کے اساسوں میں اضافے کا ہونا یا نہ ہونا یہ وہ خود ایکسپلین کریں بی بی صاحبہ نے کبھی بھی سیاسی یا حکومتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کیے صرف خان کی وجہ سے ان کو جو ہیں بلا وجہ ان کی توہین کی جا رہی ہیں اور نہ کہ صرف اس مد میں آپ نے دیکھا عیدت کے کیس میں کس طرح کے گناون کردار اور گٹیا گواہوں کو لائے گیا اور جو باتیں ان سے توتی کی طرح رٹھا کے لوگوں کو سنوائی گئی یہ بیسیکلی پستی کی حد ہے حرجہ خان نے خاور مانکہ صاحب نے جو اس طرح کے الزامات لگائے اس طرح کی باتیں کی میڈیا پر آ کر جب یہ باتیں خان صاحب کو پتا چلیں تو ان کا کیا رد عمل تھا خان صاحب صحیح معنوں میں کسی اور کیس پہ اتنے جو ہیں اگریوڈ نہیں ہوئے تھے مشتہل نہیں ہوئے تھے ناراض نہیں ہوئے تھے رنج نہیں ہوا تھا جتنا ان چیزوں کو سن کے کیونکہ نے بیان دیا عدالت میں آکے اس نے کوئی الزام جو ہیں کوئی الزام دونوں پہ یہ نہیں لگایا کہ گھر میں ان کی آمد جو ہیں اس کے پاس پرش جو ہیں الیسٹ ریلیشن تھے نہ اس نے یہ کوئی الزام لگایا نہ کسی گواہ کا حوالہ دیا انڈیریکٹلی جو ہیں وہ ادھر ادھر پیر ترہ بیان میں اسی شخص کا دوہزار سترہ کا بیان ہے جہاں پہ وہ بی بی صاحبہ کے کردار کی پاکیتگی کی تعریفیں کرتا ہے خان کے کردار کی جو ہیں وہ دم برتا ہے اور جو آپ نے وہ خاتون کا نام لیا یہ کوئی ماسی ہے میرے خیال میں اور اس کی مطلب یہ ہے کہ شکل و سورہ تھولیے سے خان جیسے علیشان آدمی کا اس پہ کوئی نظر پڑنا یہ اب خواب میں وہ کہتے ہیں نا چیچڑے نظر بلی کو چیچڑے نظر آتے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو مشہور کرنا تھا پیسے دیا ہوں گے جس طرح پہلے نون والوں نے خان کے خلاف رحام کے ذریعے کتاب لانچ کرائی اور بھی لوگ اور یہ خان کے پیچھے لگی ہوئے ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں پہ اعتماد ہوتا آج خان پورے پاکستان کے دل میں نہ بس رہا ہوتا یہ جو ہم آئے دن سنتے ہیں کہ خان صاحب کی بہنوں کے اور بشا بی بی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں اور یا بشا بی بی کی اور خان صاحب کے درمیان تعلقات اب اچھے نہیں رہے ہیں آپ چونکہ ان کے قریب ہیں آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں خان صاحب کو اپنی زوجہ بڑی عزیز ہے اس کے ہم گواہ ہیں دونوں کے درمیان ریسپیکٹ کا اور اعتماد کا بہت ہی مستحقم رشتہ ہے ان کی بینوں اور بی بی صاحبہ کی بیچ تضاد کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی ہے ہوا دینے کی کوشش کی گئی کہ بی بی صاحبہ یا جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں ان کے درمیان چیئرمین پی ٹی آئی کے اس پہ کوئی جگڑا ہو سکتا ہے وہ تو بات ہی ختم کر دی خان نے مجھے بتایا کہ جی بتا دے باہر کہ میرے خاندان کا کوئی شخص چیئرمین کیلئے کنڈیڈیٹ ہی نہیں برشا بی بی اور لطیف خوصہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس پہ خوصہ صاحب نے بیان دیا ہوا ہے ایڈیٹ کی گئی ہے جس طرح انہوں نے کہا اور اس سے کیا چیز بتائی جا رہی ہے کیا چیز ایسی مایوب ہیں کلائنٹ اور وکیل کے مابین ڈسکشن ہیں البتہ تھوڑا سا اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے باکہ اس میں کوئی مایوب چیز نہیں ہے پرتکلف کھانے سے توازوں کی موسیقی تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت سے ہلکی پھلکی گپ شب بھی ہوئی میڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں کشیدہ رہتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا نے جو ہیں میرے خلاف نسلی یا لسانی بنیادوں پر تاثب برتا ہے جو میڈیا جفادری انکرز ہیں وہ یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ جی کوئی پشتو سپیکنگ شخص جو ہیں وہ آئیسی کر کردگی دکھائے یا وہ اس کی اتنی امیت ہو میں ہمیشہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں منصور علی خان ایک صافی ہے انہوں نے میرے خلاف ہر وی لاغ میں بات کیے میں ہمیشہ سے اس کو پاسند کرتا تھا اس کی پریزنٹیشن تھی لیکن میں نے یہ کے بعد دیگر جب دیکھا ایک میں نے ٹویٹ دیا کہ جی میں لندن میں آکسورٹ سٹریٹ میں ہوں گا اور لبن اسکانہ جو ہیں وہ مجھے اچھا لگتا ہے تو اس کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ آو جی مجھے لبن اسکانہ کھلاو یعنی اتنی آپ جو ہیں توہین کس طرح کسی شخص کی کر سکتے ہیں میں آدھی زندگی میری لندن میں گزری ہے انگلینڈ میں گزری ہے میرے بچے آج بھی ادھر ہیں اور وہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں لبنیز کھانے کھانے کے لیے جو ہیں لوگوں کو اپنی جائے لوکیشن بتا رہا ہوں یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے پھر جعوید چودری کی آپ نے اس کی بلاکس دے کے اور بہت سارے لگ گئے اتنے لوگ میرے خلاف بول پڑے اور کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں وقالت میں آپ کا رول مارڈل کون ہے ایک فخر الدین جی ابراہیم صاحب تھے اور ایک جو ہیں افتخار حسین گلانی صاحب کبھی سوچا تھا کہ سیاست میں آئیں گے اور یوں چاہ جائیں گے میرا خیال ہے یہ بن مانگے چیزیں ہیں سب سے مہنگا کیس کون تھا زندگی کا مہنگا ترین کیس جو بطور وکیل کیا ہے وہ آزاد کشمیر کے ایک شخص کا کیا ہے اور وہ کیس میں نے لڑا بھی آزاد کشمیر میں ہے کبھی کوئی مقدمہ فری بھی لڑا دو کیس فری لڑے ہیں ایک یوٹیوو تھا ایک سائز انٹیکسیشن آفیسر تھا پھر اس شخص میں ایف آئی اے نے کوئی کیس بنا دیا وہ میرے پاس آیا مجھے اس کا احترام یاد تھا تو میں نے اس شخص کا مقدمہ فری میں لڑا ہے اور دوسرا جو ہے میں نے پی ٹی آئی کی تمام کیادت کے مقدمے فری میں لڑے ہیں کس طرح کے مقدمات آپ کو جذباتی کرتے تھے میں ابتدا میں جذباتی ہوتا تھا اب مقدم میں وکلا کے ساتھ گوان کے ساتھ جذباتی نہیں ہوتا وکیل نہ ہوتے تو کیا ہوتے میں پولیس آفیسر ہوتا شادی پسند سے گئی یا گھار والوں کی مردی سے میں نے شادی جو ہیں وہ ارینج میری جو ہے میں نے اپنی بیگم کو دیکھا ہی نہیں تھا نوز زمانے میں تشویروں کا یہ تھا تو لہٰذا جو بزرگوں نے پسند کیا آپ کے نزدیک محبت کیا ہے محبت جو ہیں وہ ایک ایسا رشتہ ہے ایک ایسی فیلنگ ہے جو تمام ایمپیورٹی سے پاک ہیں جسے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر وقت کی خوشی کے لیے آپ اپنے آپ کو تاجد دینے کو تیار ہوتے ہیں زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا؟ میرا خیال ہے شادی کا دن ابھی فارغ وقت پلے تو کیسے گزارتے ہیں؟ تو عمومن زیادہ تر میں ریسرچ میں گمہ ہوتا ہوں میوزک پسند کرتے ہیں؟ بہت زیادہ پرستو میوزک مجھے سردار علی ٹکر بہت پسند ہے اور اس کے علاوہ مجھے انڈین سانگز پسند ہے چند ایک جو ہیں اردو سانگز بھی پسند ہیں موویز کس قسم کی دیکھتے ہیں؟ تاری زندگی میں نے جو ہیں پالی اٹھ کی موویز دیکھی ہیں اور میں زیادہ تر وار موویز کو دیکھتا ہوں کتابیں کس قسم کی پڑھتے ہیں؟ آرٹس پہ پڑھتا ہوں لٹریچر پہ پڑھتا ہوں اردو کی میں نے لٹریچر پہ عدب پہ بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں پھر انگلیش میں میں اسٹاریکل بکس چونکہ اسری کا میں سٹیونٹ رہا ہوں قانون کی کتاب بہت سے تو میری لیبریریاں بڑھی ہیں خان صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے بھی کوئی کتاب پڑھی ہیں؟ تینوں کتابیں پڑھی ہیں اور جو خان صاحب پر لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھی ہیں؟ چند ایک پڑھی ہیں پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے؟ مجھے انگلین پسند ہے اور شاعروں میں مجھے پیرس بہت زیادہ پسند ہے زندگی کا سب سے بڑا پچتاوہ کے؟ ایک سب سے بڑا پچتاوہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کاش ہم میرے والد صاحب ہمیں بتاتے کہ ان کو طالبان کی طرف سے دھمکے مل رہی تھی یہ ان کی شہادت کے بعد ہمیں پتہ چھلا کہ جی ان کو تو دھمکے بھی مل رہی تھی کم از کم اٹلیسٹ بلٹ پروف ہو کوئی معنی نہیں تھا ہمارے لئے بلٹ پروف ان کو لے دیتے کیونکہ ان کو گاڑی میں امبوش کیا گیا تھا ان کے گاڑز کو بھی ان سمیت تو یہ ایک پچتاوہ ہیں آپ کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ میری سب سے بڑی خوبی یہ ہیں اگر مجھے غصہ آ جائے اور آدھا گھنٹے تک میں کچھ نہ کر لوں تو بڑی بچت ہے لیکن میں فوراں رییکٹ کرتا ہوں جس سے ہمیشہ مجھے نقصان ہوتا ہے اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں محب وطن ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں بانی تحریک انصاف مرشد ہمارے کیا جورت کر سکتے ہیں ان کو مشورہ دینے کی نواز شریف واپس لندن صدار جائے عاصف علی زرداری تھوڑی سی اپنی دولت خیرات بھی کرتا ہے شباز شریف اپنے بھائی کے راستہ نہیں کٹنا چاہیے لطیف خوصہ کمال کا کریمنل لائر ہیں ہنس تھے بہت زیادہ ہیں عدالت میں اعتزاز احسن اعتزاز احسن جو ہیں وہ اب ارخیال میں وقالت سے چونکہ کافی اس نے اروج دیکھا ہے تو وقالت سے اب اس کو پریس کرنی چاہیے عرفان قادر عموم انتمیز کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے گوھر خان کچھ زیادہ ہی شریف ہے صافت ہے آواز میں گنگرہ جب پیدا کرنی چاہیے شیخ رشید میرے خیال میں اب سیاست میں ریٹائرمنٹ لینی چاہیے مولانا فضل الرحمان میرے خیال میں کسی کو ان کے نزدیک نہیں جانا چاہیے جانگیر ترین جانگیر ترین اور پرویز خٹک دونوں کو عام کے باغات میں ہم ہوگانے چاہیے مریم نواز اپنی اولاد پر ہم کرنا بلاول بھٹو کوشش کرنی چاہیے ان کو اپنی آدمیت اور افسیت کو امپرو کرنے کی علیم خان مکرو چہرہ ہے تھوڑا سا وہ پلاسٹک سرجری کر لیں بہت بہت شکریہ سر آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا بہت شکریہ آپ کی آمد کا میں مشکور ہوں اور آپ نے جتنے سوالات کیے جتنا کنڈکٹ کیا مجھے کہیں سے بھی یہ سمیل نہیں آئی کہ اس انٹرویو میں کوئی قصدن کوئی ایسی کوشش ہے جس طرح کہ آپ کے دیگر کلیگ جو ہیں میری کردار کوشی میں لگے ہوتے ہیں میں بہت خوش ہوں آپ کے سوالات سے آپ کے ساتھ وقت گزارا مصورفیت کے باوجود مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے نا چڑے گا ہمارا پروگرام چڑ گیا چڑ گیا چڑے گیا